دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریسکان بریکنگ نیوز بڑی خبر اتر پردیس کے بریلی میں مسلمانوں نے اپنی بیٹی سے پریم کرنے پر ایک ہندو لڑکے سنیل برما کو تڑپا تڑپا کر کالیبانی سٹائل میں موت کے گھاٹ اتار ڈالا ہے یہی نہیں ہتیا کے بعد اس کی لاش کو پیڑ پر بھی لٹکا ڈالا ہے کچھ اسی انداز میں بھنکو میڈیا اور اس کے دلال چیٹوکار دنگائی پترکاروں نے جس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا اور اپنے ہندو مسلم کے بیچ نفرت فیلانے والے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا اس ماملے میں بریلی پولیس ابھی تک کسی بھی نشکرس پر نہیں پہنچ پائی ہے جسے کہیں تریقے کے سوال پیدا ہو رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ آخر پولیس کیوں تیہ نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ معاملہ ہتیا کا ہے یا آدمتیا کا ہے اور وہ دیپا کون ہے جو پولیس کے لیے پہلی بند کر رہ گیا ہے یہی نہیں تھانے دار کو بدلنے کی یعنی تبادلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے اور اترا کھنڈ کے موبائل ٹاوروں پر ہوئی لاکھوں کی چوری سے اس پورے معاملے کا کیا لینا دینا ہے عوستار سے ہر پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پانچ حصوں میں لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف جی خبر کے پہلے حصے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے یہ پرکرن پورا ہے کیا اترا پردیس کا برے لی زیلہ ہے برے لی زیلے کا شیزگر تھانہ ہے شیزگر تھانے کا زیہ نگل ہے گاوہ یہاں کا رہنے بالا ہے ایک شخص جو ہندو ہے ہے اور جاتی سے کسان راج پوتلو دین آ جانے اس کے بارے میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے جس کا نام سنیل برما تھا اس کی لاش آم کے پیڑ پر لٹکے ملی تھی اور اس کے بعد بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چاڑکار دنگائی پترگاروں نے پورے دیش کے اندر ایک بھوال مچانے کی کوشش کی بتایا کہ مسلمانوں نے اپنی بیٹی سے پریم کرنے پر اس کو ترپا ترپا کر تالیبانی سٹائل میں موت کے گھاڑ اتاڑا ہے اور لاش کو پیٹ پر لٹکا ڈالا ہے ایک بھیڑ سڑکوں پر اتر گئی اور اس نے ہنگامہ شروع کر دیا پولیس کو ڈیڑ بوڑی نہیں اٹھانے دی کسی پرکار ادھکاروں نے سمجھا بجھا کہ ڈیڑ بوڑی کو پوسٹ مارٹم کے بھیجا لیکن جیسے ہی ڈیڑ بوڑی پوسٹ مارٹم کے بعد آئی پھر سے ہنگامہ شروع کر دیا اور انتیم سنسکار کرنے سے انکار کر دیا اس ماملے میں ہتیا کا کیس پانچ مسلم لوگوں کے خلاف درج کیا گیا یعنی کہ جو لڑکی کے پریجانے ان کے خلاف درج کیا گیا تین لوگوں کو پولیس نے فوراں ہراست میں لے لیا تب جا کر انتیم سنسکار ہو پایا لیکن ابھی تک پانچ دن بعد بھی پولیسی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ماملہ ہتیا کا ہے یا آتمتیا کا ہے تو یہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھانے دار کو لے کر یہاں تھانے دار کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اجے پال سنگھ پچھلی آٹھ مہینے سے یہاں پہ تھانے دار بنے ہوئے تھے اور اب یہاں پر نئے تھانے دار بنائے گئے ہیں رام افتار سنگھ یادو بتایا جا رہا ہے کہ اجے پال سنگھ دلی جاتی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو رام افتار سنگھ یادو آئے ہیں وہ تو آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ جاتی کے تھانے دار وہ آئے ہیں یعنی اب دلی جاتی کے تھانے دار کو ہٹا کر یادو جاتی کا تھانے دار لائے گیا ہے اس سے کہیں طریقے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے پہلا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا تھانے دار دوارہ بلوائیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر ان کو ہٹایا گیا یہ اخبار کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ بلوائیوں کے خلاف اکتیس لوگوں کو نمزد کرتے ہوئے 48 لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ہنگامہ بھگوا گینگ نے کیا پورے ماملے کو ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش کی پھر بھی تھانے دار نے ابھی تک لڑکی پکش کے کسی بھی شخص کو جیل نہیں بھیجا ہراست میں ضرور لے رکھا ہے لڑکی بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کی ہراست میں کیا اس کی وجہ سے اجیپال سنگھ کو ہٹایا گیا ہے یا پھر اب نئے تھانے دار کو لاکر بھگوا گینگ کی من چاہی کروائی جائے گی اس لیے تھانے دار کا تبادلہ کیا گیا ہے یہ سوال ہیں اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف ہتیا کا عروب نہیں ہو رہا ہے ثابت جیہا اب آپ کے سامنے کچھ ایسے پہلو ہم رکھنے کی کوشش کریں گے جن سے آپ کو پتا چلے گا یہ ماملہ ہتیا کا نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ہنگنگ کی بات آئیے شریف پر چھوٹ کے کوئی نشان نہیں ملے ہنگنگ کی بات انہی کیسوں میں آتی ہے جہاں آدمی خود سوسائیڈ کر لیتا ہے یعنی اس نے سوسائیڈ کیا ہے یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ثابت ہو رہا ہے اس لیے پولیس ہتیا کا ماملہ نہیں مان رہی ہے ورنہ آپ سوچ یہ کہ مسلمانوں کی تو آج کل پولیس سے خود ہی دشمنی چل رہی ہے کیونکہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو خوش کرنا انکاؤنٹر کرنا ان کے گھر پر بڑھوٹر چلانا ایسے لگانا یو اے پی اے لگانا نہ جانے کیا کیا کرنا تو مسلمانوں کے دباؤ میں تو پولیس ایسا نہیں ہے کہ کاروائی نہ کرے یعنی ماملہ ہتیا کا نہیں بن پا رہا ہے آتمتیا کا بن پا رہا ہے لیکن آتمتیا کا بھی بن رہا ہے آتمتیا کے لیے اکسانے کا تو بنتا ہی ہے اس ماملے میں مسلمانوں کو جیل کیوں نہیں بھیجا جا خبر کے دوسرے حصے میں اس سے بھی آپ کو روبرو کرا دیتا ہوں یہ خبر کا دوسرا نہیں تیسرا حصہ ہے یہاں ہم بات کریں گے کہ آتمتیا کے لیے اکسانے کا کیس تو بنتا ہی ہے اس میں پولیس کاروائی کیوں نہیں کر پا رہی ہے تو یہاں ہمارے وشوا ستروں کے مطابق ہمیں جانکاری ملی ہے کہ پولیس آتمتیا کے لیے اکسانے کا کیس بھی نہیں بنا پا رہی ہے کیونکہ سنیل برما کے پتانے پری جنہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی اس میں لکھا ہے کہ تین مہینے سے جب سے وہ ماملہ سامنے آئے تھا لڑکا لڑکی پکڑے گئے تھے اس کے بعد ہنگامہ مچا تھا گوہ میں پنچائت ہوئی تھی اس کے بعد تیہ ہوا تھا کہ اب دونوں نہیں ملیں گے تب سے دونوں پریواروں کے بیچ کسی بھی طرح کی یا لڑکی لڑکی کے بیچ کسی بھی طرح کی کوئی فان کول یا باتچیت نہیں ہوا کرتی تھی تو ایسے میں پولیس اسٹیبلش نہیں کر پا رہی ہے کہ بھائی جب کوئی باتچیت نہیں تھی جب کوئی تنہ تنہی نہیں تھی سارا ماملہ ختم ہو گیا تھا تو پھر آخر لڑکی والے اس کو آتنکتے کے لیے اکسانے کو کیسے بھی باش کر سکتے ہیں یعنی کہ آئی پی سی تین سو دو بڑھر کی جگہ آئی پی سی تین سو چھین کا کیس بھی نہیں بن پا رہا ہے یہ کچھ تصویریں ہیں جو وائرل ہوئی ہیں ہم آپ کے سامنے ان کو دھندلا کر کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لڑکی کے اشلیل فوٹو وائرل کیے گئے ہیں پچاس ساٹھ فوٹو وائرل کیے گئے ہیں اب سوچئے کہ جو اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے مان لیجیے اگر ہتیا ہی کر رہا ہے اسی بات کو بڑا مان لیتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کے اشلیل فوٹو جو شنیل برما کے ساتھ ہیں انہیں کیوں وائرل کرے گا یہ پہلو بھی پولیس کے لیے ایک دمدار پہلو بن کر کھڑا ہو گیا اس لیے پولیس آت مکتیا کے لیے اقسانے کا کیس بھی نہیں بنا پا رہی ہے اب بات کرتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں دیپک کو لے کر جی ہاں خبر کے اگلے حصے میں دیپک کو لے کر بات کرتے ہیں لیکن دیپک کون ہے اس کے بارے میں بات کیوں کی جا رہی ہے پہلے آپ کو یہ اوڈیو سن لینا چاہیے سنیں آپ نے یہ اوڈیو ہے سنیل برما کا اس نے کہا دیپک بھائی مال اسی جگہ رکھا ہے پیسہ اسی جگہ رکھا ہے اب یہ کونسا مال ہے اور کون صاحب پیسہ ہے یہ جانچ تب ہو پائے گی جب دیپک پکڑا جائے گا لیکن اسی طرح کی اوڈیو مکیش کے بارے میں بھی اس نے جاری کی تھی مکیش بتایا رہا ہے پولیس کو مل چکا ہے مکیش گرام پردان کا بیٹا ہے اس سے پولیس نے پوستاج کی ہے اس نے بتایا کہ میں فیصلے میں تھا اس لیے میرا نام لے رہا ہے لیکن دیپک ابھی تک پولیس کو نہیں مل پا رہا ہے تو دیپک پولیس کے لیے رہی سے بن گیا ہے کون ہے وہ دیپک کیونکہ اس گاؤں کا تو کوئی دیپک مل نہیں رہا ہے کیا کہیں اور کا وہ دیپک ہے اور اس دیپک کا کوئی تعلق ہے اتراکھنڈ میں ہوئی لاکھوں کی چوری سے اگلے حصے میں دیکھ لیجیے دیکھیں بھرے لی کے جس علاقے سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اسے آپ شیجگر تھانا کیا سکتے ہیں اسی سے لگا ہوا ایک بہیڑی تھانا ہے یہ نینی تال سے لگا ہوا علاقہ ہے مانا جاتا ہے یہاں کہ بہت سارے چور گروہ اتراکھن میں بڑی بڑی بارداتوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ کے سامنے کٹنگ رکھ رہا ہوں اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 25 اگست کو نینی تال کے بھیمتال علاقے میں موبائل طوروں سے لاکھوں کی چوری کی گئی تامبہ چھوڑایا گیا اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ اپکرانڈ تھے وہ چھوڑایا گیا جس کے بعد پولیس جانچ میں جھوٹی اور پولیس نے بہیڑی اور شیش کر کے پانچ ککیا چوروں کو بدماشوں کو پکڑ لیا اور ان کے پاس سے پندرہ لاکھ روپے کی قیمت کا مال برامت کیا جس میں سے کچھ کے نام اس پرکار ہیں ارون سنگھ ہے اجے کمار ہے اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں کانتا پرساد ہیں اور اس کے علاوہ جے پال ہے اور کرن سنگھ ہے یہ پانچ لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے سنیل کمار نے جس طریقے سے دیپک سے بات کی ہے پیسو کی اور مال کی تو کیا دیپک کسی اور گینک کا صدق سے ہے جو اترا کھڑ میں ایسی باردات کو انجام دیتا ہے اور کیا اس سے اس کے تار جڑ رہے ہیں پولیس ایسے انگل پر بھی جانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ دیپک ابھی تک سامنے نہیں آ پایا ہے پانچ پوائنٹ تھے جن کے ذریعے پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ کیا تازہ حالات ہیں آگے جو بھی چیزیں آئیں گی ان سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ بھنکو میڈیا اور اس کے دلال چھٹوکار دنگائی پترگار اب کیوں چیک اور چلا نہیں رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ مقدمہ ہتیا کا نہیں ہے آتما ہتیا کا ہے اس شخص نے خودی اوڈیو وائرل کیے اور شاید خودی اس نے اشلیل فوٹو وائرل کی اور یہ خود سوسائیڈ کر کے مر گیا ہے اور وہ دیپک کون ہے جس کا یہ بار بار نام لے رہا ہے اس دیپک کا پولیس ابھی تک سراغ کیوں نہیں لگا پا رہی ہے اور تھانے دار کو بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی بنے رہی گا تھا کر خبر کے ساتھ جو جو تازہ چیزیں آئیں گے ان سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چین کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاستمدل کرمیت کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت